یہ آپ کا یہ فرمان اس کو جول دیجئے آگے ہمارے درس میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی کے گلے میں کالا دھاگہ دیکھا پوچھا یہ کس لیے پہنا کہا صبح سے آنکھ میں تکلیف تھی اور اس کی یہودی عورت یہودن عورت آئی اس نے دیکھا تو یہ کالا دھاگہ اس نے دم کیا کر کے دے دیا اور جب سے میں نے پہنا ہے یہ شاہد اور قابل غوربات جب سے میں نے پہنا ہے میری آنکھ میں آراب ہے تو دیکھئے یہ وہی دلیل دی جو میں نے آپ کو بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب یاد رکھنے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ شیطان تھا جسا تمہارے آنکھ میں کچھوکے لگا رہا تھا آنکھ میں تکلیف دے رہا تھا جب اس یہودن نے یہ دھاگہ تم کو دیا اور تم نے پہن لیا تو شیطان نے کچھوکے لگانا بند کر دیا تو تم کو کیا لگ رہا ہے فائدہ اس سے ہو رہا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے شیطان نے تکلیف دی اور جب شیطان کا مقصد کیا ہے ہمیں گمراہ کرنا تو جب گمراہی کے ایک عمل کو آپ نے اختیار کر لیا تو شیطان کا کام مقصد حاصل ہو گیا اب اس کو وہ تکلیف دینا نہیں ہے وہ اصل میں آپ کو آنکھ میں تکلیف دینا نہیں چاہتا یہ چیز آپ ہر اس مقام پر فٹ کر سکتے ہو جہاں لوگ اس قسم کا استعدال کرتے ہیں جیسے جو کہتے ہیں مزار پہ جا کے فائدہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ مندیر پہ جاؤ تو بھی فائدہ لگے گا آپ کو اگر شیطان آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو مندیر پہ آپ اگر چلے گئے تو آپ ثرک اڈے پہ چلے گئے اب آپ کا دماغ اور ذہن یہ بولے گا کہ یہاں آنے سے فائدہ ہوا اس کا مطلب یہاں کچھ تاثیر ہے اثر ہے اس کو ماننا چاہیے اس کی تعظیم اس کی عقیدت آپ کے دل و دماغ میں جڑ پکڑے گی ایسے بہت سے واقعات ہیں ہم رکا اور تمائم کے تائم بھی میں ایک آت بات انشاءاللہ ذکر کروں گا یہاں اس کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی دلیل دیتا ہے کہ ایسا عمل کرنے سے جو شریعت میں منع ہے ہمیں فائدے کا احساس ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں یا یہ بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح گھر رہنی چاہیے کہ ان چیزوں کا حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یہ تمہارے اندر نہیں بڑھائے گی اضافہ نہیں کرے گی مگر وہن کو مطلب تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گی اس میں بھی فائدہ نہیں دے گی اور اس سے بڑا نقصان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ کہ اگر تم اسی حال میں مر گئے یہ پہنے پہنے اس حال میں کہ تم اس کو پہنے ہوئے ہوئے یہ کڑا پہنے ہوئی حالت میں اگر تمہاری موت ہو جائے غور کرنے کی بات ہے مخاطب کون ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کون ہیں صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ کیا انہوں نے جو پہنا تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کڑا اللہ کی طاقت رکھتا ہے اس کڑے کے اندر نفع اور نقصان کی قوت ہے نہیں بعد ان نظر میں اور بالکل واضح طور سے سمجھ جاتا ہے کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا انہوں نے روایت کے تحت ایک چیز پہنی اور اس کو ذریعہ اور سبب سمجھا اور کل میں نے سمجھایا کہ جس چیز کو ذریعہ اور سبب نہیں بنایا گیا ہے اگر اس کو ذریعہ اور سبب سمجھا گیا تو وہ شرکِ اسغر ہے اگر اس کو خود مؤثر مانا گیا بزار کے خود یہ نفع اور نقصان یا فائدہ اور نقصان کی طاقت رکھتا ہے تو شرکِ اکبر ہو جائے گا اب صحابیِ رسول اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ لَوْمِتَّ وَحِيَ عَلَيْكَ اگر تم اس حال میں مر گئے کہ یہ تم پر موجود رہے تم پہنے پہنے انتقال کر گئے مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤگے فلاح نہیں پاؤگے اس حدیث سے پتا چلا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے دواء علاج نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص لاعلم ہے غلطی کر رہا ہے تو اس جاہل کو جو لاعلم ہے جہالت اس اعتبار سے ہمیں تعلیم دینا چاہیے اور غلطی پر ٹوکنا چاہیے اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ آخرت کے لئے تو نقصان دے ہیں ہی دنیا میں بھی وہ فائدہ من نہیں ہے